بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات ختم ہو جائیں گے اور اسی دوران اگر عمران خان نے بھی کال دے دی تو ہم بھی ملک میں کرفیو لگانے پر مجبور ہو جائیں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ نوبت آگئی تو ہمیں کشمیر ایک بھی پروگرام اور گوادر تینوں سے بحروم ہونا پڑ جائے گا کیا ہم یہ چاہتے ہیں ہم جمہوریت پسند ہیں میں دل سے سمجھتا ہوں اس ملک کو جمہوریت اور آئین کے سوا کوئی طاقت نہیں چلا سکتی لیکن میں بھی ان حالات میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں ہمارے پاس اب اے پولیٹیکل کی گجائش نہیں رہی یہ عمارت گر رہی ہے ہم نے اگر اسے بچانا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ ذمہ داری اٹھانا پڑے گی اور اگر یہ نہیں اٹھاتی تو پھر اسے سیلی لنکا کی طرح ملک کا ملبا اٹھانا پڑے گا آپ عمارت کو سہارا دیں یا پھر ملبا اٹھائیں یہ دونوں کام جلد یا بدیر بہرحال آپ کو ہی کرنا پڑیں گے آپ ذرا سیاسی صورتحال دیکھ لیں عمران خان حکومت مکمل فیلئر تھی اس نے پہلا اور بالاخر نومبر دوہزار بائیس سے پہلے ختم ہو جانا تھا لیکن اسے جلد بازی میں فارق کر کے ریاست کو مزید کمزور کر دیا گیا عمران خان حکومت کے خاتمے کا صرف تین طاقتوں کو فیدہ ہوا وہ بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو کمزور سے کمزور تر دیکھنا چاہتی ہیں یہ طاقتیں اس وقت ہماری صورتحال کو انجوائے کر رہی ہیں دوسری طاقت پاکستان پپلز پارٹی ہے اس کے پاس اقتدار میں واپسی کا صرف ایک آپشن بچا تھا اس کی حریف جماعتیں نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں ایک دوسرے سے لڑ کر ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد مرزا یار اور گلیاں بچ جائیں لیکن اس صورتحال کا پپلز پارٹی کو فیدہ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں حکومت بنتے ہی آصفل زرداری گھر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کے وزراء کسی جگہ حکومت کا دفاع نہیں کر رہے یہ خاموشی سے عمران خان اور شباز شریف کی لڑائی کو انجوائے کر رہے ہیں اور دوسری طاقت عمران خان خود ہیں ان کی حکومت بد انتظامی کے خوفناک گرداب میں پھنسی ہوئی ہے وزراء باہر نہیں نکل رہے تھے پرویز خٹک سات جنوری کو ایپٹ آباد کے دورے پر گئے تو لوگوں نے ان کی گاڑی کا ہراؤ کر لیا تھا لیکن حکومت کی ربانگی کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی دونوں کو نیا خون مل گیا یہ اب سرکوں پر بھی ہیں اور لوگ ان کے بیانے کو قبول بھی کر رہے ہیں یہ صورتحال اگر مزید جاری رہتی ہے تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو نقصان ہوگا میاں نواز شریف یقیناً اس وقت سوچتے ہوں گے میں اگر جلد بازی نہ کرتا اور عمران خان کو سیاسی شہادت کا موقع نہ دیتا تو آج حالات کتنے مختلف ہوتے اب اس نتیجے پر یہ بھی پہنچ گئے ہیں پہنچ چکے ہوں گے ہم نے اگر کوئی بڑا فیصلہ نہ کیا تو نون لیگ اپنی عوامی مقبولیت خود دے گی آئی ایم ایف نے نئے موہدے سے انکار کر دیا حکومت کو سعودی عرب سے بھی دعاوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا چین بھی معاشی بہران کا شکار ہے یہ دنیا کو اندرونی صورتحال سے ناواقع رکھنے کے لیے سیاحت نہیں کھول رہا لہٰذا یہ بھی سی پیک کی رفتار کو بڑھانے اور پاکستانی معیشت میں رقم ڈالنے کے لیے تیار نہیں یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ شدید مندی کا شکار ہے وہاں کوکنگائل اور آٹا نہیں مل رہا گیس کی کمی کی وجہ سے جرمنی کی انڈسٹری بھی خطرات کا شکار ہو چکی ہے امریکہ بھی تاریخی مہنگائی کی ضد میں ہے معاشی مہرین کا خیال ہے دو آزاد تائیس کے اندر امریکہ اور یورپ مہنگائی اور بے روزگاری کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا اور تیسری طرف آئی ایم ایف بھی معاشی دباؤ میں ہے یہ بھی قرضے دینے کی پوزیشن میں نہیں لہذا پھر ہمیں مدد کہاں سے ملے گی سوال یہ بھی ہے ان حالات کا جنازہ کس کو اٹھانا پڑے گا کندے بہرحال نون لیگ ہی کے استعمال ہوں گے اور میاں نواز شریف کو اس خوفناک حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے یہ جان چکے ہیں ملک دیوالیا ہو رہا تھا ہم سیری لنکا بن رہے تھے اور عمران خان کے دوستوں نے اسے نکال کر نون لیگ کو اس گرتی ہوئی چٹان کے نیچے کھڑا کر دیا اور ہم نے جذبات میں غلط سیاسی فیصلہ کر دیا یہ یقیناً اس وقت مان رہے ہوں گے ہم اس یہ یقیناً اس وقت مان رہے ہوں گے کہ ہم پھنس چکے ہیں ہم اگر حکومت جاری رکھتے ہیں تو ہم سال کے آخر تک اپنا ووٹ بینک کھو دیں گے اور اگر ہم حکومت توڑ دیتے تو ملکی بہران مزید دھمبیر ہو جائے گا اور آخری امید بھی دم توڑ دے گی میاں نواز شریف کی لندن میں پارٹی لیڈروں سے میٹنگز جاری ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے میاں نواز شریف سیاسی ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے نئے الیکشن کی تاریخ بھی دے جائیں گے اور عمران خان کو انتخابی اصلاحات کے نئے الیکشن کی پیش کش بھی کر دیں گے حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے تو ٹھیک ورنہ دوسری صورت میں میاں نواز شریف حکومت توڑ دیں گے اور ملک کو اللہ کے حاصلے پر چھوڑ دیں گے اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو پھر ملک کا واقعی اللہ حافظ ہے کیونکہ فوج سربراہ اور برائے راست اقتدار میں نہیں آ سکتی مارسلہ کے صورت میں ملک پر اقتصادی پابندیہ لگ جائیں گی اور ہماری معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ملک میں اگر سپریم کورٹ کوئی عبوری حکومت بنا دیتی تو آئی ایم ایف اور ورڈ بینک اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا اور یوں ہم دنوں میں سیر لنکا بن جائیں گے ہمارے پاس اب صرف ایک ہی حل بچا ہے ہم فوری طور پر اے پولٹیکل کے بیانیے سے نکلیں اور ملک کی فکر کریں اسٹیبلشمنٹ تمام سٹیک ہالڈر کو اکٹھا بٹھائے اور لوگ جب تک کسی متفقہ لاحے عمل تک نہیں پہنچے آپ اس وقت تک انہیں باہر نہ نکلنے دیں خواہ اس میں ہفتے کی کیوں نہ لگ جائیں اور اس دوران میٹنگ کی کوریج پر پابندی لگا دیں تاکہ افواہ سازی کی فیکٹریاں بند ہو جائیں دوسرا ملک میں فوری طور پر جلسوں جلوسوں ریلیوں اور لانگ مارچز پر پابندی لگا دیں خدا کی پناہ ہم نے تیس برسوں سے ملک میں لانگ مارچز کے سوا کچھ نہیں کیا یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے اور اگر سیاست دان اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر ریاست اپنی پوری ریٹر استعمال کرے ہم نے اگر کل سری لنکا کی طرح ملک میں ترفی ہوئی لگانا ہے تو پھر ہم آج ریاست کی طاقت استعمال کیوں نہیں کرتے وقت نہیں ہے پلیز آنکھیں کھولیں جو دل کرتا ہے کریں لیکن ملک بچائیں ورنہ ہم اس بجر تک نہیں پہنچ چکیں گے ناظرین یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو اس وقت ملک کے اندر تمام صحافی برادری اور تمام کالم نگار اور وہ تمام مبصرین یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ملک کو آپ نے کس نیز پر کھڑا کر دیا ہے نوجوان کا کیا بنے گا غریب کا کیا بنے گا اس بے روزگار طبقے کا کیا بنے گا پچھلے چال سالوں کے اندر اگر عمران خان حکومت نہیں چلا سکا تھا تو اس کو مزید ایک سال کارسا آپ دے دیتے اور اس کے اندر آپ کو مکمل طور پر یہ واضح طور پر سامنے آ جاتا کیا اس کے اندر کیا تھا اور آپ نے اس کے اندر کیا کیا اگر آپ نے لڑکھڑاتی ہوئی معیشت کو آکے اس نیز کے اوپر آکے سنبھالا ہے تو آپ کے پاس کیا وہ سیاسی بصیرت ہے کہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں ہمیشہ اس بات کو مدنظر رکھیں کہ اگر آپ اچھے لیڈر ہیں اگر آپ اچھے سیاستدان ہیں تو آپ دگڑی ہوئی معیشت کو سنبھالیں آپ دگڑی ہوئی معیشت کو بہتری کی طرف لے جائیں ایک ایسا انسان جس کو سیاسی بصیرت بھی نہ ہو وہ تو بہتر حالات کے اندر اگر حکومت سنبھال لے تو وہ بھی اس کو چلا لے گا آپ کا انکیان یہ ہے کہ آپ اگر اس دگڑی ہوئی معیشت کو سنبھالتے ہیں اور ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرتے ہیں اور ان حالات سے جو اس وقت گھمبیت صورتحال بن چکی ہے آپ اس سے اس کو نکال سکتے ہیں تو آپ اچھے سیاستدان ہیں اور آپ کا بیانیاں بھی چل جائے گا آپ کی سیاست بھی چمک جائے گی اگر آپ اس لڑکھڑاتی ہوئی اس معیشت کے ساتھ دوب گئے تو آپ کی سیاست بھی دوب جائے گی اور اس تمام تر اگر تناظر کے اندر بات کریں تو سب سے فیدہ مند جو جا رہے ہیں اور وہ کون ہیں اور وہ سب سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست کے امام ہیں اور وہ زرداری صاحب ہیں جو گھر بیٹھ کے سارا تماشاں دیکھ رہے ہیں اور دونوں پارکیوں کو آپس میں اس نے میدان کے اندر چھوڑ دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑیں گے اور ان کی سیاست دفن ہو جائے گی لا محالہ طور پر زرداری میں جو ایک سیاسی بصیرت ہے وہ کامیاب ہو جائے گی بہر اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس بگڑتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کے اندر یہ ادراک اور فہم و فراست دیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مذاکرات کرنے چاہیے اور تمام بڑی جو سیاسی جماعتیں ان کو مل بیٹھ کر پاکستان کو اور عوام کو آگے نکالنا چاہیے نہ کہ اپنی سیاست کا رونا رونا چاہیے